اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مائی یوٹیوب فیملی ہاؤ آر یو ہوب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج جو فراغ بنانا سکھا رہی ہیں اس کے لئے آپ کو سلک فیبرک چاہیے 1.5 میٹر اس کو آپ نے ایسے ڈبل کر لینا ہے اور یہ اس کپڑے کی مین فراغ بنے گی اور ساتھ میں جو ہم نے فلاور اور نیچے نیٹ وغیرہ لگانی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ریڈ اورگینزا میں نے لیا ہے آپ چاہے تو ڈیفرنٹ کلر کا فلاور بھی بنا سکتے ہیں ریڈ اورگینزا آپ کو 1 میٹر چاہیے ہوگا ایس یہ میں 3 سے 4 سال کی بچی تک کو آ جائے گی یہ فراغ تو میں نے 1 میٹر لیا ہے اگر آپ بڑی بچی کا بنا رہے ہیں تو آپ اس سے تھوڑا زیادہ میجرمنٹ رکھے گا یہ سلپ کا کپڑا میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ نیٹ کا کپڑا ہے جو آپ نے تقریباً 1 میٹر لے لینا ہے اسی طرح جو لائننگ والا کپڑا ہوگا سلپ کا کپڑا ہوگا وہ بھی 1 میٹر لینا ہے اب آپ سلکے کپڑے کو رکھ لیں اس طرح ڈبل فولڈ کر کے میں نے اس کو رکھا ہے اور میں نے 50-50 انچز کی لیندھ اور ویڈ چیک کر کے اس کو میں نے ایسے فولڈ کر کے رکھ دینا ہے یا آپ بچی کی میجرمنٹ لے لیں اس کے آپ کتنی حساب سے بنائیں گے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح میں نے اس کو ڈبل لے لیا ہے 50-50 انچز لیندھ اور 50 ویڈ ٹھیک ہے اب میں نے ایک سرکل بنانا ہے یہ ایکچلی جو فروڈ کا جو نیچے والا پورشن ہوگا یہ وہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو لیندھ اور ویڈ ہوگی وہ آپ بچی کے سائز کے مطابق بنا سکتے ہیں میں آپ کو جیسے کہ چار سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو 3 انچز کا میں اس کا سرکل رکھ رہی ہوں اگر آپ بڑی بچی کا بنا رہے ہیں تو آپ انچز کو دیکھ لیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیجئے گا ٹھیک ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا آپ ان فروڈ کو بڑی بچیوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں صرف آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میجرمنٹ تھوڑی زیادہ رکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو نیچے سرکل کی لیندھ ہے وہ 20 انچز آپ نے رکھنی ہے اس کو فوکس کر کے دیکھئے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو یہ فرنز آپ نے اس طرح سرکل پورا کر کے کٹ کر لینا ہے ناو فرنز یہ آپ کے پاس سلپ کا کپڑا ہے this is a lining fabric جو سلپ نیچے لگائی جاتی ہے اس کو آپ نے ایسے رکھ دینا ہے اس کی جو ویٹھ ہوگی وہ آپ نے زیادہ رکھنی ہے اور لیندھ آپ نے اس کی کم رکھنی ہے ویٹھ اس کی 50 ہو جائے گی ویٹھ ٹھیک ہے لمبائی میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ 50 کر لیجئے گا یہ اس کی ویٹھ کہتے ہیں ٹھیک ہے 50 ہو گئی اور 24 ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے جو لمبی سائیڈ ہے نا اس کو ایسے فولڈ کر کے رکھ لینا ہے اس طرح سے کر کے ہم اس کو اس طرح فولڈ کر لیں گے 50 کو ہم نے فولڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور جو لیندھ آ رہی تھی وہ 24 تھی اب جو آپ نے پیس کاٹا تھا وہ آپ اس کی اوپر ایسے کر کے رکھیں گے یہ میں نے بند کر کے ہی رکھا ہے اور یہاں سے جو اس کا گول دائرہ ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح سے آپ نے اس کو دونوں کو میجر کرنا ہے اتنا آپ نے اس کو مارک کر لیجئے گا اور پھر آپ نے اسے اس طرح فروڈ کی شکل دے دینی ہے ٹھیک ہے سلپ کو ہم ایسے یوز کر لیں گے یہ جب آپ ڈبل کریں گے تو اس کا جو اوپر والا پورشن ہے وہ بلکل اس کپڑے کے ایکوال ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہم جوڑیں گے آپس میں اب ہم آپ کو اپر باڈی پارٹ بنانا سکھا رہے ہیں فروڈ کا سو یو ہافتو تیک ٹو سلک فیبرک اور ٹو سلپ فیبرک آپ چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں اس فیبرک کو یہ جو آپ نے نیچے سلپ لگانی ہے لیکن کیونکہ ہم نیچے بھی سلپ لگائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گا لیندھ اور ویٹھ میجر کر لیجئے ٹو پیس سلک فیبرک اور ٹو پیس سلپ فیبرک یعنی لائنگ فیبرک ہے یہ دو آپ کے پاس آگے سب کی جو لیندھ اور ویٹھ ہے سب کی لیندھ اور ویٹھ ایکول ہوگی فورٹین اور ایٹھ ہے اب آپ نے اس کو کٹ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نیک کو دیکھیں گے کہ کتنی ہے تقریباً ٹو ٹو انچز رکھ لیے اگر بچی بڑی ہے تو آپ اس کو ٹری ٹو فور کر لیں اور ٹری کو آپ اس کو زیادہ کر لیں یہ میں یہاں ٹری انچز اس کی شولڈرز کر رہی ہوں اور یہاں میں جو سلیف کروں گی وہ فائیو انچز کروں گی یہ نارمل ٹری ٹو فور ٹو ایئرز کی بچی کا سائز ہوتا ہے اگر آپ نے زیادہ بڑی بچی کے لئے بنانا ہے تو جسٹ آہ انکریز دے لیندھ اور ویٹھ اس کی ام کٹنگ کر لیتے ہیں یہ آپ کے پاس آجیں گے فور پیس بالکل کٹ ہوئے ہوئے میں آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں now let's get started to make a flower you have to cut these squares یہ میں نے اورگینزہ کے squares کاٹ لی ہیں لیندھ اور ویٹھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تقریباً 12 میں نے squares لیے ہیں اور ان کی جو لیندھ اور ویٹھ ہے یہ 12-12 inches ہے 12 inches and 12 inches اور تقریباً 12 ہی میں نے اس طرح کے square جو ہے وہ اورگینزہ کے بنا لینے ہیں اب آپ نے اس کا کرنا کیا ہے آپ بیچ میں کوئی ایسا چیز لے لیں جو کہ اس کے بالکل ایکول آ جائے تو آپ نے ایک اچھا سا سرکل بنانا ہے سرکل بہت نیٹ بنائیے گا سرکل بنا کے آپ نے سارے اورگینزہ کے سکوئرز کو اس طرح سے سرکل کاٹ لینے ہیں جیس لے آگیے سرکلی سرکل ٹھ اورگینزہ ہو؟ you need 12 circles of organza now friends circles بنانے کے بعد ایک long strip چاہیے this strip is for making the inner part of the rose دیکھیں ہم ایک روز بنا رہے ہیں اس کے لئے 40 inches length and 8 inches width and then you have to press it like this اس کو آپ نے فول کر کے پریس کر لینا ایک بڑا سا پیس لے لیں اس کو فول کریں 40 inch length ہو 8 inch width ہو اور پریس کر لیں اب فرنڈز آپ نے 6 circles الگ کر لینا ہے 6 circles الگ کر لینا ہے 6 circles کو آپ نے اس طرح سمی سرکل بنا لینا ہے like this just fold it once اس طرح کا 6 circles آپ نے ایسے ریڈی کر لینا ہے اور پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ 6 circles ہوگے just اس کو دیکھ لیں اب یہ الگ جو 6 circles ہیں وہ ہم نے اس طرح quarter میں بنا لینا ہے 4 piece پریس it like this 6 circles should be like this and the other 6 circles like we like this okay now اب آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہے غور سے دیکھئے گا یہ ہم middle part بنا رہے ہیں اب یہ جو ہمارا inside ہوگا روز کا وہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے تو یہ بہت ہی ضروری steps ہیں friends اس میں سے ذرا سب ہی اگر آپ نے غلط کر دیا تو آپ کا پورا روز خراب ہو جائے گا اس لیے اس کو غور سے دیکھئے گا اور ویڈیو کو end تک دیکھئے گا proper آپ کو میں روز بنانا سکھا رہی ہوں آپ پھر اس کو کہیں اور بھی utilize کر سکتے ہیں like you can also make ڈوبٹا frocks and home decor اور even یہ جو روز میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ stage decoration وغیرہ بھی گھر میں خود کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہمارے روز کا inner side ready ہو چکی ہے اب آپ کے پاس جو دو طرح کے six اور six جو ہے وہ petals پڑے ہیں وہ آپ نے بنانے کیسے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے around ہم petals کو کس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھیں کتنا cute سا یہ ready ہو گیا اب فرنس جو ہم نے semi circle six لیے تھے وہ آپ نے اس طرح سے اس کا petal بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ پڑے ہیں یہ پڑے ہیں یہ پڑے ہیں سکتنا ہے یہ پڑے ہیں میں نے اس کے آراند ہم لگائیں گے اب میں آپ کو دوسرے والے پڑے ہیں بنانے سے یہ جو اور six ہم نے رکھے تھے یہ جو ہم نے پڑے تھا now you have to make this different petal like this you have to fold it twice and then make a petal آپ نے اسے double fold کیا اور پھر آپ نے اس کا petal یہ بلکل لمبائی کی طرح کے petals بنے گے وہ گول پیتل بنے ہیں اور یہ تھوڑے باہر کی طرف ہوں گے جن کے آگے چونج سی بنی ہوئی ہے تو اس چھے پیٹل تیار کر لیے دو قسم کے پیٹل سی ریڈی کر لیے اور انر بھی یوز بنا لیے ہے اب ہم اس کا روز بنائیں گے سیکس سیکس ریڈی ہوگئے ناؤ اب آپ نے یہ لینا ہے اور اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم سیمی سرکل والے بنائیں گے ٹھیک ہے یہ والے پیٹل ہم اس کے ساتھ یوز کریں گے اور یہ آپ گوھر سے دیکھئے گا کہ میں ان کو کس طرح سے لگا رہی ہوں اس کے ساتھ کریں دیکھئے بارے ڈیو 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 موسیقی موسیقی نا فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھے کے چھے پیٹلز کو اس کے اراؤن سیٹ کر لیا اور نیچے سے آپ نے اچھی سی فٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے چھے پیٹلز اس کے آس پاس لگ گئے ہیں اور آپ نے اس کو اس طرح سے بنا لینا ہے دو اور جو ہیں وہ بھی آپ نے اس طرح کے یہ فل ہو جائے اس طرح سے ہم لگائیں گے یہ آپ نے فل کر لیا اور فل کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ آ جائے گی آپ کے پاس اب ہم دوسرے والے جو پیٹلز ہم نے بنائے ہیں اب ہم ان کو یوٹیلائز کریں گے جو وی شیپ میں بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو پیٹل ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ روز جو ہے وہ کھلا نظر آئے گا آپ کو تو آپ نے اس کو بالکل نیچے رکھ کے اور آپ نے اس کی فور سائیڈز پہ یہ والا پیٹل لگا دینا ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر یہ دیکھیں پیچھے میں نے جتنے بھی پیٹلز سب اٹیچ ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سب کو اٹیچ کرنا ہے اور ساری سائیڈز کو کور کر لینا ہے پھر آپ اس کو تھوڑا سا خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کھول کھول کے ان کے پیٹلز کو آپ جو ہے وہ سیٹ کریں گی ٹھیک ہے اور یہ آپ کا بہت ہی پیارا سا روز جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں بیچ سے کھول رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے اچھا سا فٹنگ میں سیٹ کر دینا ہے اس طرح ہم پیٹلز کھول کے ایک روز بنا لیں گے اب آپ چاہے اگر آپ بڑا روز بنانا چاہتے ہیں میں نے اتنا بڑا نہیں بنایا آپ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ پیٹلز کا استعمال کر لیے گا جیسے میں نے ٹویلو پیٹلز کا استعمال کیا ہے آپ نے میجرمنٹس کو چینج کرنا ہے آپ نے میجرمنٹس کو چینج کرنا ہے اب ہم پر آجاتے ہیں یہ اس کا سیدھی سائیڈ ہے جو ہم نے کاتی تھی یہ دیکھیں نیچے میں نے نیٹ لگائی ہے جو نیٹ کا کپڑا ہے وہ بلکل سلپ کے کپڑے سے ڈبل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیٹ فیبرک شوڈ بھی ڈبل دن دا سلپ فیبرک میں نے نیچے ایک پیس نیٹ کا رکھا ہے اب آپ نے فائیو انچز کا گیپ چھوڑ کے سکس انچز کا سوری گیپ چھوڑ کے آپ نے یہاں سے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ سکس انچز لے کر میں میڈل تک آ جاؤں گی بلکل درمیان میں آکے اس سے پہلے آپ نے اس کو ایسے کٹ کر دیا وی شیپ بن جائے گی یہاں پہ یہ ہو گیا اب دوسری سائیڈ سے میں اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر لوں گی کیونکہ فروک کی شکل دینی ہے یہاں سے جو ہم نے کٹ کیا ہے اس کی آپ نے نیچے سے پائپنگ کر لینی ہے یہ فرینڈز ریڈی ہو گیا آپ کا آپ کا سکس انچز میں نے کٹ لیا ہے اور نیچے میں نے نیٹ رکھی ہے اور اس کے نیچے سلپ کا کپڑا رکھا ہے اچھا اب یہ سلپ کا کپڑا ہے یہ آپ سلپ رکھیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے ڈبل نیٹ رکھنی ہے اسی کے جتنی ڈبل نیٹ ہونی چاہیے لیندھ اور لیندھ شوڑ بھی لیندھ شوڑ بھی دی سیم از آف دی سلپ فیبرک اور لیندھ شوڑ بھی ڈبل دی سلپ فیبرک پھر آپ نے رفل بنانی ہے اور رفل بنا کے آپ نے اس کے اوپر سٹیچ کر لینا ہے اس رفرنز لگانے کے بعد آپ کے پاس جو سلک فیبرک ہے آپ کے پاس جو سلک فیبرک ہے آپ کے پاس جو سلک فیبرک ہے اس کے اوپر آپ نے سلک فیبرک لگانی ہے اور رفل بھی خودی ہو جائے گی کیونکہ وہ جو کرو شیپ میں ہے تو اس کے ساتھ خودی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اچھا یہ ریڈی کرنے کے بعد آپ نے بیک سائیڈ بھی اگزیکٹی سیم اسی طرح سٹیچ کر لینا ہے اور بیک سائیڈ پر آپ نے کوئی کٹنی لگا وہ بلکل ویسی ہی ہوگی جیسے کی نارمل سائز میں تھی آگے سے جو ہے میں نے آگے سے اس کو کٹ کیا ہے یہاں سے میں نے اس کو اٹیچ کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بیک سائیڈ بھی ریڈی کر لی اور فرنٹ سائیڈ بھی ریڈی کر لی ٹھیک ہے فرنٹ سائیڈ پر کٹ ہوگا there should be cut on front side and this is the back side یہ دیکھیں یہ آپ کی فرنٹ سائیڈ ہو گئی دیکھیں میں نے نیچے سے پائپنگ کر لیا ہے یہ آپ کی فرنٹ سائیڈ یہ دیکھیں پائپنگ ہو گئی ہے اور اسی طرح میں نے بیک سائیڈ بھی اٹیچ کر لی اب جو اوپر والا پورشن وہ آپ نے اس طرح الٹی رکھ کے اور اس کو اس کے ساتھ آپ نے جوڑ لینا ہے اب آپ کو دیکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے نظر آئے گی یہ دیکھیں اٹیچ کر لینا ہے اٹیچ کر لینا ہے میں نے بیک سائیڈ پہ بھی فرنٹ سائیڈ پہ بھی اب آپ نے بیک سائیڈ کو لے کے اس کی اوپر رکھنا ہے اور از یو نو آپ کو نارمل سٹیچنگ کرنی یاد ہے کہ پہلے ہم شولڈرز کو آپس میں اٹیچ کر لیتے ہیں اب اس اس کے سلیوز نہیں ہیں تو میں نے اس کی جو سلیوز ہیں ان میں پائپنگ کر لی ہے تو یہ دیکھیں آپ فرنٹ میں پہلے ہم ان کو جوڑتے ہیں سٹیچ دس ایریا سلیوز اٹیچ کرتے ہیں اور سلیوز اٹیچ کرنے کے بعد ہم یہاں سے فرنٹ کو نیچے تک سٹیچ کر دیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے نیچے پائپنگ کر لی ہوتی ہے تو اسی طرح وان پہلے یہ کرنا ہے پھر سلیوز اٹیچ کرنے اور پھر تھرڈ نمبر پہ آپ نے ان کو اٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے ہم لوگ سٹیچنگ کرتے ہیں یہ آپ کا تھرڈ نمبر پہ آ جائے گا تو اس طرح میں نے بھی یہ کر لی ہے اب میں اس کو سیدھا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں فرنٹس جو نیٹ فیبرک ہے نا وہ میں نے دونوں سائیڈوں پہ یوز کی ہے بیک سائیڈ پہ بھی اور فرنٹ سائیڈ پہ بھی نیٹ فیبرک کو میں نے یوز کیا ہے جس طرح ہم نے پورشن بنائے تھے وہ آپ کے سلپ کے کپڑے سے ڈبل تھی اب آپ نے روز لے لینا ہے میں نے روز تھوڑا سا چھوٹا بنایا آپ چاہے تو اس سے بڑا بنا سکتے ہیں اب جو سلپ کا کپڑا ہوگا اس کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے تھوڑا اوپر کر کے رکھئے گا اس کو ہم صرف بیچ میں فورڈز دیں گے اور یہاں رکھ کے آپ نے اس کو فرنٹس کے اوپر سے لے کر نیچے تک آپ نے اس کو سوئی دھاگے سے آپ نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے جایسا تک آپ نے اس کو سٹی большой مجلے آپ تک آپ بتا ہے کیا بتا ہے آپور کو شرو wisely رکھت ہیوڈے نهایے سارا سٹیش کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ ریبن لینا ہے ریبن آپ کا تقریباً ٹویلو انچز ہونا چاہیے اور ٹویلو انچز ریبن کو آپ نے اس طرح سے بو بنا کے باندھ لینا ہے ایک یہ ریبن ہو جائے گا اسی طرح دوسرا ریبن لے لیں ان دونوں کو آپ نے ساتھ میں رکھے اور فروک کے بالکل اوپر جو ان کا گلہ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے جو شولڈر کی جگہ ہوگی وہاں پہ فرنس جو فلاور ہے اس کو اوپر والے کپڑے کے ساتھ ضرور اچھے سے پکا کیجئے گا کیونکہ وہ پھر ادھر ادھر نہیں ہوگا یہاں پہ آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں میں نے فروک کی لیندھ لمبی رکھی ہے آپ چاہے تو آپ چھوٹی لیندھ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ 7-8 ایئرز کی بچی کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ نے صرف میجرمیٹ چینج کرنی ہے اس کی اوپر آپ بیڈ بھی لگا سکتے ہیں موٹی رکھ کے وہ بھی اس کی اوپر آپ اٹیچ کر سکتے ہیں کلر کومبینیشن آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس طرح کبھی بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت سے یہ فروک ریڈی ہو گئی ہے اور ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے فروک اچھی لگی ہے تو پلیز ضرور جو ہے وہ لائک کر دیجئے نیچے کومنٹ کیجئے اور کمیونٹی میں ہم پوسٹ دیتے رہتے ہیں وہ ضرور چیک کیا کریں سٹوریز ہماری ضرور دیکھا کریں اور اس کو پہنائیں اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ آپ چھوٹا سا پرس لے سکتے ہیں اس کے ساتھ پیاری سی پمپس لے کے بچے کو پنائیں بہت خوبصورت ڈریس لگتا ہے یہ اور اگر یہ آپ کو آئیڈیا اچھا لگا تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب فرنز اگر آپ میرے سبسکرائب بنی ہے تو پلیز آپ مجھے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری پلی لسٹ میں جا کے آپ ڈیفرنٹ فرانگ ڈیزائنز اور بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈو بٹر ڈیزائنز بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی thank you so much for watching my video next video بہت زبدست آنے والی ہے اس لیے پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا خدا حافظ